پنر جاگرن کے کال میں جب مانوتا واد کی بات آتی ہے تو نشت روپ سے مانوتا وادی وچار دھارہ کے کیندر تو وشود دیالے تھے لیکن اس کا جو ایکسپریشن تھا اس کی جو ابھیوکتی تھی ویبھن کلاوں کے مادھیم سے اس میں بہت لوگ کا جو یوگدان تھا جس کا ہم نے جکر کیا اس میں ایک نام اور آتا ہے دپائٹا یہ کرییشن ہے کریتی ہے دپائٹا جس میں مایکل آنجلو نے اس کو بنایا ہے اس کے چطر میں اور اس چطر کا سمبند میری سے ہے اس چطر کے مادھیم سے مانوتا وادی بھاوناوں کو ابھیوکتی دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی کوپر نکس جس کا جکر میں نے کیا تھا کوپر نکس سمبندی کرانتی کے سمبند میں کوپر نکس نے اپنے سویم کا آتم چطر بنایا آتم چطر عیسیٰ کے شریر کو دھارن کرتے ہوئے اپنے میں معنی کیا اس کے عرط کی اندر ہی عیشور ہے ہمارے اندر ہی عیشور ہے دھرم اور دھرم کانڈ کے نام سے جو اتنا جو بھرشتا چار آڈمبر دکھاوا ہو رہا ہے اس کے بدلے ہم منش کے اندر ہی دیکھیں اور تھا اپنے جیون اس دھرتی کے جیون کے بارے میں بات کریں موکش کے بعد کے جیون کی چنتہ نہ کر موکش کے پہلے اس دھرتی میں ہمارے آنے کے عوچت کو ہمارے یہاں آنے کے عدیش کو اس کو جانے اور اس کی دشاہ میں کارے کریں مانو کیندر بندو رہے ہمارے سارے ادھیان کا کیندر بندو مانو رہے یہی وچارت تھا ایک اور بات جو اس کال میں آتی ہے جسے یتھارتھواد کہا جاتا ہے انگریجی میں ریالیزم یتھارتھتا کا چترن اس مانو تاوادی وچاردھارہ کے تحت یتھارتھتا کا چترن بہت اہم بندو تھا اور وش دیالوں میں ریالیزم پر بھی کافی ادھیان کیا جانے لگا اس کال میں اور جو ادھکتر کلم جو دھارمک پشتکوں کے لیے چلتی تھی اس سے ہٹ کر اب لوگوں نے مانو پر پرشن اٹھاتے ہوئے مانو کے استعتو پر اس کے نرواح پر اس کے جیون یاپن پر بہت سارے سوال اور اس کے نرہ کرن نکالنے کے پریاس کیا عربیوں کے یوگدان کی جب بات ہوتی ہے تو ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ مدی کال میں جب دھرم کا بول بالا تھا تو مٹ میں گرجا بھروں میں رومن اور یونانی ویدوانوں کی کرتیوں سے وہاں کی دیوالیں پٹی ہوئی رہتی تھیں ان لوگوں نے کبھی اس کا پرچار پرسار نہیں کیا تھا اور پرچار پرسار کا جریعہ بھی اس سمیں نہیں تھا جو کی باد کے کال میں پرنر جاگران کے کال میں پرنٹنگ پریس کے مادھیم سے چھاپے کھانے کے مادھیم سے جو جریعہ اپلپ دھوا وہ جریعہ نہیں تھا تو اس کال کے جو بھی نرمان تھے جو بھی کرتیاں تھیں وہ جس کی تس دبی رہ گئیں جب چودہوی شتابدی آتی ہے تو کئی ویدوانوں نے پلیٹو اور ارستو کے گرنسوں کا جب انواد کیا اس کو پڑھنا شروع کیا تو بہت ان کے رینی ہوئے یہ رینی ہی نہیں ہوئے بلکہ عرب انوادکوں کے پرتیب بہت جیادہ کرتگ ہوئے کیونکہ ان کے انوادوں سے جو عربوں دوارہ کیے گئے تھے ارستو پلیٹو آدھی کے بارے میں بہت بسترد جانکاری اپلپد ہوئی اور ملم ہوا کہ پانچویں صدی کے پورو کا رومن کال ایک بہت ہی وسترت بہت ہی شاندار کالوں میں تھا یہ جیسے ٹولمی میں نے جس کا ذکر کیا تھا کھگول شاست کے سمبند میں اس نے بھی جو پستک لکھی کھگول شاست پر جو گرنٹ لکھا یونانی بھاشاں میں لکھا تھا اس کا بھی انواد ہوا اور اس پرکار مسلم لےکوں نے گیان کا اپار بھندار انواد کے روپ میں چھوڑا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سپین کے جو دارشنک لوگ تھے عربی دارشنک ان کا بھی کافی یوگ دراندہ نشکرش یہ کہ بگیان اور درشن میں جس میں پرشن پوچھے جانے لگے جس میں ترک کیا جانے لگا ایسے وشیوں میں وستار کا پورا شریع ان عربیوں کو جاتا ہے وشیوں کے وستار کا شریع پورا عربیوں کو جاتا ہے وشی دیالوں میں جو پاٹکرم بھی لگو ہوئے وہ جہاں پہلے دھرم شاستر پڑھایا جاتا تھا اس کی بہلتا تھی وہاں آئیور ویجیان کانون آدھی جیسے بشے مانوطا وادی کیندربند نجریہ لیتے ہوئے پڑھایا جانے لگے اور یہ بات کیول ایٹیلی میں نہیں ہوئی ایٹلی کے علاوہ ایسی طرح کا شکشہ کا پچار پسار انکشتروں میں بھی ہونے لگا واسٹو کلا نے اس دور میں کافی پریورتن دیکھے کافی نئے نئے پریوک دیکھے اور اس کی شروعات کریں واسٹ کلا کی بات کی تو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ چودہ سو سترہ سے پوپ جو ہیں وہ راجنیت جسٹ سے بہت شکت شالی بن گئے بہت زیادہ شکت شالی بن گئے تھے اور تیرہ سوڑ ست ست جب دو طرح کے پوپ ہوئے تو پوپ کے نرواشن سے جو دربلتا ہوئی تھی دو طرح کے پوپ ہونے سے وہ سماپ ہوئی تھی اور روم کے اتحاس کے ادھیان کو ان لوگوں نے ستت روپ سے پروش ساہیت کیا روم کے پرانے اتحاس کو جو اندکار یک کے پورو کا تھا ایک طریقے سے کہا جائے تو رومن سامراج جی کالین یعنی پانچوی ستابدی کے پورو کا جو روم تھا اس کی جو گرمہ تھی واسط کلا میں جو اس کی شیلیاں وہاں پہ جن کا شیلیاں جو لگو کی گئی تھی ان شیلیوں کا پنر دھار ہوا وہ شیلیاں واپس آئیں اور ایک طریقے سے یہ شاستری شیلی بن گئی شاستری کار کلا سٹائل کلا اس لیے کیونکہ یہ پرانی شیلی تھی اور ان پرانی شیلیوں کو واپس لائی گیا جس کے لیے میں نے پنردھار شب کا اپیوک کیا ہے اب اجات ورگ جو تھے امیر لوگ جو تھے انہوں نے آرکیٹیکٹ کو بھون بنانے کے لیے نیوک کیا جس کا جکر میں کر چکا ہوں اور بہت ساری دیوالوں میں ہم دیکھتے ہیں انیک طرح کے پریوگ اس کال میں ہو ہے مائیکل اینجلو کی مورتیاں اتیاد پرسد ہیں اور فلورنس کے بھو گمبت کا جو پرتی روپ ہے فلورنس کے بھو گمبت کا جو پرتی روپ بنایا جس ویکت نے اسے برون لشی کہتے ہیں فلیپو برون لشی اس نے اپنا پیش ایک مورتکار کی روپ میں پیش کیا اب کلا کار کے روپ میں سامنے آئے اور میں نے یہ پہلے بھی بتایا کہ اب جو اس کال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلائیں آدھی ویکتی کے نام سے جانے لگی شرنی کے نام سے نہیں ان کلا کاروں نے جو پرانی شیلیوں کو جو پنر جیوت کیا پرانی شیلیوں کو جو لائیا اور جو کلاسیکل کہلائیں شاستری شیلی کہلائیں اس کا تاتپر کیا ہے شاستری شیلی سے ہمارا آشاء کیا ہے جب یہ اتخنن کیا گیا تو ایک نیا پن ان لوگ کو ان کی کلاوں میں دکھائی دیا کیونکہ نیا پن اس لیے کہ روم سامراج کے پتن کے بعد لگ وقت ایک ہزار ورش تک یہ پرانی جو پرثائیں تھی یہ دبی رہی اور ایک ہزار ورش بہت لمبا کال ہوتا ہے کسی ایک سبھتا کو پوری کے لیے اور ہوا یہی تھا اب جب وہ اتخنن پرارم ہوا عربیوں کے پریاس سے انوادوں سے لوگوں کو نہیں جانکار رومن سبھتا کے بارے میں ملی تو نئی شیلی سامنے آئی یہ شیلی واسطوں میں رومن سامراج کے کال کی شیلی کا ہی ایک روپ تھی جسے ہم شاستری شیلی کہہ سکتے اس کی جو وشیشتہ تھی اس کی سب سے بڑی وشیشتہ یہ تھی کہ شاستری شیلی میں روم میں بھونوں کا نرمان ہوتا تھا جو بھون کے نرمان ہوتے تھے وہ اس شیلی میں ہوتے تھے دوسرا ابھی جات ورگ یا دھنک ورگ جس سے میں نے بات کی یہ لوگ واسطو ویدوں کو نیوک کرنے لگے نرمان کے لئے بھون نرمان کے لئے ان کی سیوہ لینے لگے اور یہ وہ وقت تھے جو واسطو میں ان شیلی وں بھرپور اپیوک ہوا میں نے سسٹائن چیپل کا جکر کیا ہے یہ چوتھی وشیشتہ ہے اور اس کے ساتھی چیپل کے بھیتر کے چھت پر پایٹا نامک پرتیما اور سین پیٹر چرت کے گمبت کی ڈیزائن مائیکل آنجلو کا برونی شیلی کا بھی جکر پور میں ہو چکا ہے یہ اگلی وشیشتہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھو گمبت بنانے کی پرامپرہ ایک پرارمب ہوئی بھو گمبت بنانے کی اسی کال میں ایک اور مہت پون بدلاؤ آیا اور وہ تھا جس کا پہلے پھر بار بار جکر ہو چکا ہے کلا کار کے نام سے کلا کو جان چترکاروں کے لیے نمونے تیار کیے گئے اور مورتیکار چترکار کلا کار یہ لوگ کیونکہ یثارت ہوا دی تھے انہوں نے یثارت چترن پیش کرنے کی کوشش کی اب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ریکھا گھنیت کے گیان سے چترکار اپنے درشی کو ٹھیک طریقے سے سمجھ اس کے بدلتے گھنوں کا اتنا گھان ادھین کیا تھا کہ اس کے چتروں میں ایک طریقے سے جس ہم آج کہتے ہیں ایسا روپ دکھنے لگا تھا تری آیامی کلا کرتیاں اس کال میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کا کافی کشرے ان کلا کاروں کو جاتا ہے جن کا جکر پور میں کر چکے ہم پینٹنگ جسے تیل چتر بھی کہیں یا لیپ چتر بھی کہیں یہ بڑے اگلی وشیشتہ کی بات کروں تو یہ بڑے چٹک رنگ کے ہوتے تھے گاڑھے رنگ کے ہوتے تھے اور اس میں ہم فارسی چتر کلا کا کچھ پٹ فارسی چتر کلا کی چھاپ اس کا جنہوں نے اس ایک کال میں چنگیز خان تیمور لنگ آدھی کے کال میں اس پورے کھتر کو اپنے کبجے میں کر رکھا تھا اور اس کا پربھاؤ اور اس کے بعد انہوں نے جو پربھاؤ چھوڑا اس کا اثر اٹلی کی چتر کلا آدھی میں دکھائی پڑتا ہے اور اس سے اٹلی کی جو چتر کلا ہے اس کو ایک طریقے سے نیا روپ ملا یہ جو پرمپرا تھی اس طرح کی چتر کلا کی یہ پرمپرا لگ بھگ انیسویں شتابدی کے انتر تک چلتی رہی یعنی چودہویں شتابدی سے انیسویں شتابدی لگ بھگ پانچ سو ورشوں کے کال میں یہی چتر کلا کی پرمپرا جاری رہی پستک یں اور پرنٹ جس کی مہت کا جکر تو بارم بار کیا گیا ہے لیکن پھر بھی کچھ اور بندو ہیں جس پر سمجھنا ضروری ہے اور ان میں سے ایک مہت پورن بات یہ ہے جو پرنٹ کا وستار ہوا جو کاغج کا وستار ہوا اور جس کے کارن انواد سمبھا ہو پائے اور انواد لوگوں تک پہنچ پائے اس کا کافی کش منگولوں کو جاتا ہے کیونکہ منگولوں کے دربار میں ایسے لوگ کو پرش رہ تھا اور اس کے ساتھ ہی منگولوں کے آنے سے جو بہت لوگ اٹیلی پہنچے وہ لوگ اپنے ساتھ یہ سب جانکاری لے کے آئے اپنی آتراؤں میں اس تقنیق سے وہ واقف ہوئے اور کئی طرح کے نئے نئے آیام پرنٹنگ کے ماملے میں اس کال میں ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ گرانت ہست لکھت ہوتے تھے کچھ ہی پرتیاں ہوتی تھیں وہ پرتیاں کچھ لوگوں تک پہنچ تھی بہت مہنگی بھی ہوتی تھی دائرہ بہت سیمیت رہتا تھا اور اس پکار کہنا چاہیے کہ لوگوں کے وچار کچھ لوگوں کے ڈرائنگ روم تک ہی سیمیت رہتے تھے وہ وچار جنتہ جناردن تک نہیں پہنچ پاتے تھے جب گٹن برگ نے چھاپے کھانے کا نرمان کیا تو اس نے ایک سو پچاس پرتیاں بائبل کی چھاپی ایک سو پچاس جو اس کال کے لیے ایک بہت بڑی سنخیہ تھی سچائی تو یہ ہے کہ یہ ایک سو پچاس پرتیاں جتنی دیر میں چھپی اتنی دیر میں اتنے دنوں میں ایک دھرم بھکشو جو بائبل لکھتا ہے وہ بائبل کی ایک پرتی ہی لکھ پاتا اور تھات اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک بنام ایک سو پچاس دیکھئے کتنا کرانتیکاری پریورتن آیا ہوگا کہ لوگوں کے وچار اب تورید گتی سے جیدہ سے جیدہ لوگوں کہہ سکتے ہیں کلاسکی گرند کلاسکی گرند جن میں ادھکتر لاتنی تھے ان کا بھی انواد اور مدران اور یہ سب سنبھا ہو پایا چھاتروں کو ادھیاپکوں کے واقعان نوٹ کے روپ میں لینے کی جرت نہیں تھی یہ ایک بہت بڑا پریورتن تھا پرنٹنگ پریس کے آنے سے پور میں کیا ہوتا تھا ادھیاپک کا ویاخیان ادھیاپک کے ویچار جس کے تس چھاتروں کے دورہ لے لیے جاتے تھے اور وہ بھی بہت سیمت سنکھیا میں دوسرے شبدوں میں ان کے ویچاروں سے وہ بندھا رہتا تھا چھاتر اپنے ویچاروں کے شتنتہ اسے وشیش نہیں رہتی تھی اب جب یہ ویاخیان بننے کی نربھرت سماپ تو نئے ویچاروں کا پرسفٹن ہوا نئے ویچار سامنے آئے اب ویچار مت ایوہم جانکاری پہلے کی اپکشہ سے تیجی سے بڑھنے لگی یہ ایک بہت بڑا پریورتن پرنٹ میڈیا کے آنے سے ہوا نئے پہنچائی جا سکتی تھی ایک نیا ویچار ایک نیا بند ایک نئی سوچ کا پرسار ہونے میں کوئی ولم نہیں لگتا تھا اور یہ ایک بہت بڑی کرانتی تھی ان سب بندوں کے ادھیان کے بعد جو کی بدلتی سانسکرٹنگ پرمپراؤں سے سمبندت ہیں جس میں ہم نے جانا کہ کیا کیا پرمپرائیں بدل رہی تھیں یہ پرمپرائیں کہاں سے لی جا رہی تھیں ان پرمپراؤں کے بدلنے کے کارن کیا تھے کیا جریہ تھا تھوڑا سا اب ہم آگے بڑھے اور وہ ہے وشہ کہ سترہوی شتابدی کہ یوریوپین کی درشت میں وشو کیسا تھا سترہوی شتابدی کے یوروپین وشو کو کس نظریے سے دیکھتے تھے اب یہ سترہوی شتابدی کے مائنے کیا ہیں یعنی آدھنک کال کو پرارم ہوئے بھی لگ بھگ دو سو سے زیادہ ورش ہو چکے تھے نئی پرمپرائیں لگ بھگ اس تھاپت ہو چکی تھیں اور پرانے اندوشوات پرانے آڈمبار پرانے دکھاوے دھاہ چکے تھے دھرم کا جو بول بالا تھا وہ اب پیچھے کیور چلا گیا تھا اور ترک نے اس کا ستھان لے لیا تھا ترک گیان اس کال کی وشیشتہ رہی ہے ایسے ترک گیان کے کال میں یوروپی لوگوں کا کیا کہنا تھا وش کے بارے ان سے کیا نظریہ تھا وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے ویبن کشیتر میں ساہت میں گیان ساہت دھرم سماج کلا آدھی کے کشیتر نشت روپ سے ان کے بدلتے رویے نے ان کے ان کے بدلتے بدلتی پرمپراؤں نے انہیں نشت روپ سے پر بھاویت کیا ہوگا وش کو نئے نظریے سے دیکھنے کے لئے اور تو ہم تھوڑا ان بندیوں کو دیکھیں کہ ان کے لئے وش کے اب کیا معنی تھے ایک تو پہلی بات نگروں کی سنکھیا بڑھ رہی تھی لگا جتنی ریابت شاستر بھوتک شاستر اس میں بھی کافی پرگتی ہوئی کافی انتی ہوئی اور سوہبھاوک تھا کیونکہ یہ تارکک وچاروں کا کال تھا ہر چیز میں ترک ہوتا تھا ریزننگ ہوتی تھی تو جہاں پر ریزننگ ہوتی ہے وہاں ویگیانک سوچ نشتت روپ سے بڑھتی ہے اور ویگیانک سوچ کے گھرشن سے نئے 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 بچار نئے نئے سدھان سامنے جاتے ہیں شلچ قصہ میں بھی آردھنک شریر ویگیان کا پرارم ہوا اور جو ویگی تھا جس نے اس ویگیان میں مہارت حاصل کی پہلی بار وسیلیس اس کا نام تھا وسیلیس جس نے گہن ادھیان شریر کے گہن ادھیان کے مادیم سے سنبھو کیا کہ بہت سی روگوں کی چکتسہ اب سنبھو ہوتی دکھائی دی گٹنبرگ کے مدرن کا عشقار کا جکر ہو چکا ہے اور اس سے کیا ہوا یورپ کے لوگوں میں جو وشو کے نظریہ کے بات ہو رہی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ وشو میں سب طرف گیان اور وچاروں کی سوطنترتہ بڑھتی جاری ہے گیان اور وچاروں کی سوطنترتہ بڑھتی جاری ہے اور اس کے بدلے دھارمک آڈمبر اور پاکھنڈ اس سے لوگوں کا وشواس کم ہو چلا ہے یعنی ان کو دنیا بدلتی ہوئی دکھ رہی تھی اگلا جو پریورتن یورپ کے لوگوں نے محسوس کیا دنیا کے پریپریکش میں وہ تھا کہ بھوگولی کی یاترائیں آدھی جو ہوئی تھی اس سے نئی نئی کھوجیں سامنے آ رہی ہیں ان کا ایسا سوچنا تھا نو سن چالن کی تقنی جہاد چلانے کی تقنی آدھی سے اب لوگ لمبی یاترائوں پر نکلنے لگے لمبی جل یاترائیں سنبھا ہوئی ساحسی ناوک اور ایسے ایسے راجہ رانیا اب سامنے آئے جنہوں نے یاتریوں کو پروچاہیت کیا ان لمبی سمدری یاترائوں میں جانے کے لئے کولمبس واسکو ڈگاما میگیلن انہوں نے سنسار کے نئے نئے دیشوں کا پتہ لگا ہے نئے راستوں کا پتہ لگا نئے سمدری مارگ کھوزے افریقہ امریکہ اور بھارت جدی ان کو دیکھا جائے تو ان کے پہنچ مارگ اسی کال میں کھوزے گئے اور آپ دیکھئے کہ اس کے بعد ہی ان یاتراؤں کے بعد ہی ایک طریقے سے ہم کہتے ہیں نئے طریقے کے سامراج جوال کا آنا ہوا جس کے تحت بھارت انگریج وں کا اپنیویش بنا تو یہ سب کیوں سنبھو ہوا یوروپیونوں کے دوارہ ایسا اپنیویش بنانا سنبھو اس لئے ہوا کیونکہ نئے نہیں کھوزے ہوئیں نظریہ ہی بدل گیا اگلا بندو جو اس کال میں یوروپی لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا وہ تھا کہ شاید یورپ کے اتحاس کی اب بہتر سمجھ ہمیں آنے لگی ہے یورپ کے اتحاس کی سمجھ اب بہتر ہونے لگی ہے لوگ اپنے آدھنک وشکی تلنا یورپ اور روم اس کی سب بھتا سے کرنے لگے یورپ اور روم پرانی سب بھتائیں جو تھی جس کا اب پنردھار ایک طریقے ہو رہا تھا اس سے اب تلنا ادھیان سمب ہو گیا تھا اور یہ سمجھ آنے لگی تھی کہ ہم اس سب بھتا سے کتنے آگے کتنے پیچھے ہیں اور یا ہمیں اس سب بھتا سے کیا لینا ہے اگلا بندو اس ہی تار تمی میں شکشہ کا بہت پرچار پرسار ہوا وشو دیالوں کا تو آنا ہوا ہی اس کے بعد پرنٹنگ پریس اور مدرن پرنالی میں جو پرورتن آئے اس سے کافی سب دائیں ہوں اور جب شکشہ کا پچار پرسار ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے پربھاؤ سماج پر پڑتے ہیں ایک بہت بڑا پربھاؤ جو اس کال میں شکشہ کے پرنام شروع تھا ہوا وہ تھا کہ داس پرثہ میں تھوڑی کمی آئے داس کرشک کم ہوئے ویہا پارک ورگ بڑھا اس میں وردی ہوئی اور شکشہ کا اثر کلینتا میں پڑتا ہے پرنام کیا کہ نگر کے لوگوں میں ایک نئی کلینتا ایک سممان کی آکانکشہ دکھائی دینے لگی اگلا بندو راشتریتہ کی بھاونہ کا وکاس اس کال نے جیسے نگر رج ہوئے اس کا جب دائرہ بڑھنے لگا تو اس کے بعد نئے دیشوں کا ایک طریقے سے ادھے ہوا اور اس ادھے کا کارن تھا کہ ان دیشوں میں اپنے راشتر کے پرتی ایک طریقے کا پریم جاگنے لگا راشتریتہ کی بھاونہ اور راشتریتہ کی بھاونہ تب آتی ہے جب ایک راشتر ہو راشتر ہوگا تبھی راشتریتہ ہوگی اور راشتر ہونے کے لئے آوشک کیا ہے کی اس خیتر کا ایک اپنا سیمہ ہو نشت سیمہ اس خیتر کی اپنی خود کی قانون ویوستہ ہو اس خیتر کی اپنی ایک شاسن ویوستہ ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کا اپنا پرتیق چند ہو چاہے جھنڈے کے روپ میں ہو چاہے راجہ کے روپ میں ہادی آدی سو راشتری تا کی بھاونا کا پنپنا اس کال کی ایک وشیشتہ رہی نئے راشتری راجیوں کا اوڈی ہوا اور راجنی تک شکتی میں شوشن کی جو بھاونا تھی اس میں تھوڑی کم ہی آئے سمبراتوں کی شکتی میں الٹا ہم دیکھتے ہیں کہ وردی ہوئی اور بھاشا کے آدھار پر اب راشتروں کی الگ الگ پہچان ہونے لگی بھاشای آدھار یہ اسی کال میں پنپتہ ہے بھاشا کے آدھار پر راشتروں کا ادھے ہونا اگلی بات جو تتکالی نوشو کے سمبند میں ہے بدلتی ہوئی پرمپراؤں کے پرنام شروع ویگیانک درشتی ستنتا پوروک چنتن کرنے کی آدھت شروع ہوئی ستی کی خوز واد ویواد ترک کوشل تارکی درشتی کون اس کال کی پرمپرائیں بن گئی یہ جو بندو آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہ وہ بندو ہیں جو ایک ہزار ورش کے مدھی کال میں نہیں دکھائی دیتے یہ وہ پریورتن ہیں یہ وہ نئی پرمپرائیں ہیں جو اندکار یگ میں یا مدھی یگ میں کہیں نظر نہیں آتی اور اسی لیے انہیں آدھنک کال کہا جاتا ہے یہ جو تارکیق سوچ ہے فتنتا پوروک چنتن کرنے کی جو عادت ہوئی اور ست کی خوز صحی پہچان اپنی پہچان اپنے کو جاننے کا پریاس یہ سب مدھ کال میں کہیں بھی نہیں تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نئی پرمپرہ کا بھی اس کال میں ہم ادبھو دیکھتے ہیں اگلا بہت مہت پورو بندو اس کال میں تھا جس کا جکر میں پور میں کیا ہے کہ آدمی یا مانو اپنے اس جیون کی چنتہ زیادہ کرنے لگا موکش کے بات کی مردو کے بات کے جیون کے چنتانی وہ بھوٹک وادی ہوا اور بھوٹک وادی درشت کون اسی کارن وکشت ہونے لگا جیون میں سکھ کیسے پائے جائے جیون کو سکھی کیسے بنایا جائے یہ جو جیون کے سکھ اور سمپن اور دھنی بننے کا جو لگاؤ ہے جو پریم ہے وہ اس کال سے شروع ہوتا ہے بھوٹک وادی درشت کون کا وکاس یہ اس کال کی ایک وشیشت رہی بھوٹک وادی یگ کو لے کر یا بھوٹک وادی وچار دھارہ کو لے کر انیک پستکیں بھی لکھی گئیں تدک علین ساحit میں ایسی پستکوں کی پرچورتہ ملتی ہے جس میں مانو سکھ یا سکھی جیون کو بارم بار درشانے کا پریاس کیا گیا ہے دہ پرنس ایک بہت پرسید پستک ہے میکی والی کی ایک بہت پرسید آدمی میکی والی نکولو میکی والی اس نے دہ پرنس لکھی اور اس میں منش کے اس بدلتے ہوئے سبھاؤ بدلتے ہوئے پرورتی کا بڑا سٹیک ویورن کیا ہے جو اس کال میں ہوا ان سب بندوں کے بعد ان سب بندوں کو سمجھنے کے بعد ان بدلی ہوئی پرمپراؤں پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اب ہم کچھ نئی باتیں اور جاننے کی کوشش کریں اور اس میں پہلا بندو ہے مہلاؤں کی کیا ستی تھی تدکالین سماج میں جو وکست ہو رہا تھا کم سے کم تدکالین مانوں کی نظر میں سماج بدل رہا تھا ایسے سماج میں مہلاؤں کی کیا ستی تھی اب اجات ورگ جو ہے اس میں پورشوں کا ہی پربت بنا رہا جیسا بھالکاؤں کو شکشہ دینے کا پرچلن نہیں تھا ستریوں کی شکشہ کی بات کریں تو ستریوں کی شکشہ کو کوئی زیادہ سممانت نظریے سے نہیں دیکھا جاتا تھا اور شکشہ پرابت کی اچھا تو رکھنی چاہیے اسے گرہن کرنا چاہیے شکشہ لڑکوں کو دی جاتی تھی تاکہ وہ ویعوسائے کر سکیں ایسا تدکالین لوگوں کا وچار تھا کہ شکشہ دی جانی چاہیے پر وہ لڑکوں کے لئے اور اس کا عدیش کیا ویعوسائے ارثات بدلے ہوئے سمیہ میں بھی محلاؤں کی ستیوں میں کوئی وشیش انتر نہیں رہا ایک اچھی محلہ میں اپیکش گھنوں پر پر پرکاش ڈالتے ہوئے کسی نے لکھا ہے کہ میرے ویچار سے اپنے طور طریقے ویعوہار بات چیت طریقے بھاو بھنگیمہ ایوام سمان نہیں ہونا چاہیے میں پناہ دورا دوں میرے ویچار سے اپنے طور طریقے ویعوہار بات چیت کے طریقے بھاو بھنگیمہ ایوام چھوی کی درشت میں چھوی میں ایک محلہ کو پرش کے سمان نہیں ہونا چاہیے جیسے پرش وں کو ہٹا کٹا اور پورش ہونا چاہیے محلہ کے لئے اچھا ہے کہ کملتا اور سد درشت ہو یہ انتر پرش اور محلاؤں میں اس کال میں بھی بنا رہا یدی پی ایک کال بدلتی ہوئی پرمپراؤں کا ہے یدی پی ایک کال نئے وکسط پرمپراؤں کا ہے لیکن محلاؤں کی ستھی موٹا موٹا جس کی تس رہی ویواہ میں دہیج تو دیا جاتا تھا پر وہ دہیج دینے کے پیچھے ادیش ہوتا تھا کہ جو پورش ہے وہ اپنا کاروبار بڑھا سکے یعنی دہیج کا سارا پیسہ کاروبار کے وستار کے محلہ کے نام چا نہیں نہیں رہا چھوٹے ویاپار کی پتنیاں جرور چھوٹے جو ویاپاری تھے ان کی پتنیاں جرور پتی کا ہاتھ بٹاتی تھی کبھی کبھی لیکن اس کے آگے نہیں وڑھ پاتی تھی ساہوکاروں کی پتنیاں بھی ایک طریقے سے ان کے کام میں مدد کرتی تھی لیکن محلاؤں کی ستھتی سماج میں نم نہیں تھی اس کال میں ایسی محلائیں بھی تھی جو تھوڑی ادھک رہچناطم نکلی لیکن اس کے آگے محلاؤں کی ستھت میں ہم کوئی وشیش پریورتن اس کال میں نہیں دیکھتے جتنے بھی ہم نے اس کال میں کلا کاروں چتر کاروں ویجیانکوں ساہیت کاروں چکتس شاستریوں ویچارکوں کے نام چنیں پڑھے یہ سارے پرش ہیں محلاؤں کا اس میں نام کہیں نہیں تو یہ سپشت درشات ہے کہ محلاؤں کی اس بدلتے ہوئے کال میں بھی کوئی وشیش شدھار نہیں دیکھتا ہے کوپر نکس کا جکر بارم بار آتا ہے اور کوپر نکس کے دوارہ رکھے گئے کرانت کاری ویچاروں کا جکر بارم بار کیے بینا اس کال کے ادھیان کو پور نہیں مانا جا سکتا عیسائیوں کی اس کال میں جو دھارنہ تھی کہ پرثوی پاپوں سے بھری ہے منش پاپی ہے اور پاپوں کی ادھکتہ کے کارن پرثوی ستھر ہے دیکھئے کیسا ویچار کیسے دھارم نے اس کو انٹرپٹ کیا ہے کہ پرثوی جو ہے وہ پاپ کا گھڑا ہے منش نیچر سے پرکرطی سے پاپی ہے اور اسی لئے پرثوی ستھر ہے پرثوی برہمانڈ کے بیچ ہے اور باقی سب اس کی پرکرمہ کر رہے ہیں ایسی سوچ مدھ کال تک تھی کوپر نکس نے گھوش نا کی کہ پرثوی اس تھیر نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ اس کے دوارے یہ کہا جانا کہ پرثوی اس تھیر نہیں نہیں ہے یہ کہا جانے کا ارث یہ ہوا کہ دھرتی پاپ کا گھڑا نہیں ہے یہ پہ پاپ کا دھرتی کے مویمنٹ سے کوئی تعلقات نہیں ہے اس نے سپشٹ کیا کہ سمیت سارے گرہ جتنے بھی سور کی پرکرمہ کرتے ہیں اور جو پرنام کیا ہوا کہ جو نشتھا کاری نئی کھوج سے عیسائی دھرما دکاری عیسائی دھرم کا بول بالا اس میں نئی سمسیہ نہ آ جائے لوگ ہمارے ویچاروں کا پرتکار نہ کرنے لگے تو کوپر نکس کی کھگولی کھوج نے سب سے زیادہ پریشان کسی کو کیا تو وہ تھا دھارمک ورگ کب ہے یہ جو کال ہے اس کال میں ایک پانڈولی پی آئی ریولیوشن دم اسے پرکاشت نہیں کرنے دیا جانے لگا جب وہ اپنی مرتوکی کے گار پر تھے تب انہوں نے کوپر نکس نے یہ پانڈولی پی اپنے انویائی کو سونپ دی جس میں انہوں نے تارکک طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ پر سونپ ہے پانڈولی پی کہیں ان کے جیتے جی یا ان کے مرنے کے بعد یہ دھرم تتھا کہتے دھرمی لوگ اسے نشٹ نہ کر دیں اس نے چپ چاپ اپنے انویائی کو دی اور اس کو پانڈولی کرانتی کاری پر ورطن لائے کیپلر کا جو گرند ہے کاسمو گریفیکل میسٹری کوپر نکس کے پہلے کوپر نکس کے سوری کیندریت سدھانت سدھانت لے کر اس نے جو گھنیت پہ جو ترک دیا اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی سارے گرہ سور کے چاروں اور ورطہ کا روپ میں نہیں گھومتے ورطہ کار بلکل سرکولر نہیں گھومتے بلکہ دیر گر ورطہ کار مارک پر 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 کرتے دموشن میں گتشیل وشو کے سدھانت کی پشتی کر دی یعنی وشو گتشیل ہے وشو گھومتا ہے دھرتی گھومتی ہے ویجیان جگت میں اس کرانتی نے نیوٹن کے دوارہ جو گرتوہ کرشن کا سدھانت جو بتایا گیا تھا اس کے ساتھ اپنی پرکاشتہ نہیں چاہی چھوئی یعنی ان کے جو سدھانت تھے ان کے جو وچار تھے بہت زیادہ کرانتی کاری تھے اور اس کی دلنا ہم نیوٹن کے گرتوہ کرشن شکت کے وچار کے سہ ہوئے کرانتی سے کر سکتے ہم